اسلام علیکم اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسیسنس کریڈ گیم کا نام کیسے پڑا اور یہ ویڈیو گیم کس گیم سے متاثر ہو کر تخلیق کی گئی تھی تو یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو اسیسنس کریڈ گیم کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا میں ہوں تنزیل نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیم کہانی اسیسنس کریڈ ایک سٹیلٹ ایکشن ایڈونچر گیم ہے جسے اوبی سافٹ گیم ڈیویلپمنٹ کمپنی نے پہلی دفعہ دو ہزار سات میں متعارف کروایا تھا یہ گیم بنیادی طور پر اسیسنس اور نائٹ ٹیمپلارز کے مابین صدیوں سے چلی آ رہی ایک جنگ کی کہانی ہے جس میں دونوں مخالف جماعتوں کا مقصد پیسیز آف ایڈن اکٹھے کرنا ہوتا ہے اگرچہ اسیسنس کریڈ گیم میں موجود دونوں گروپز یعنی اسیسنس اور نائٹ ٹیمپلارز حقیقت میں بھی اپنا وجود رکھتے تھے لیکن گیم کے لیے ان کے مابین رچی جانے والی کہانی مکمل طور پر فرضی ہے البتہ کئی مقامات پر حقیقی دنیا کے واقعات اور افراد سے متاثر ہو کر انہیں گیم میں بھی شامل کیا گیا ہے اسیسنس کے دور کی شروعات دس سو نوے میں ایران کے الموت علاقے سے ہوئی اسیسنس کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی بلکہ فدائین کا ایک ایسا گروپ تھا جس نے تقریباً تین سو سال کے عرصے میں مختلف نامور شخصیات کو خودکش اور خفیہ طریقوں سے قتل کیا اسی طرح انہوں نے مشہور مسلمان جنگجو حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی کافی عرصے تک پریشان کیے رکھا اسیسنس گرو کا رہنما حسن بن سبا نامی ایک شخص تھا جو کہ شیعوں کے اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا اس کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ وہ نبالغ لڑکوں کو ہشیش کا نشہ دے کر انہیں نقلی جنت اور ہوروں سے متعارف کرواتا تھا یوں ہشیش کے نشے میں وہ نوجوان حسن بن سبا کے مرید بن جاتے اور اس کے لیے جان لینے اور دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے اسی ہشیش کے نشے کی وجہ سے ان افراد کو ہشیشین کا لکب دیا گیا اور انگلیش لفظ اسیسن کی ابتداء بھی اسی ہشیشین لفظ کی وجہ سے ہوئی ہے اسی گیم میں موجود دوسرا گروہ یعنی نائٹ ٹیمپلارز کی ابتداء گیارہ سو انیس میں صلیبی جنگوں کا دوران ہوئی اور رختہ رختہ یہ گروہ بھی یورپ میں کافی طاقت اختیار کرتا چلا گیا اس گیم میں انہی دو گروہوں کی جنگ کا ذکر کیا گیا ہے اگرچہ حقیقی دنیا میں اسیسنز نے نائٹ ٹیمپلارز کے کئی حکمرانوں کو اپنے مخصوص طریقوں سے قتل بھی کیا لیکن ان کے مابین کوئی ایسی باقاعدہ جنگ یا تنازہ نہیں تھا جس کا ذکر آپ کو اسیسنز کریڈ گیم میں ملے گا اسیسنز کریڈ گیم کی شروعات پرنس آف پرشیا سینڈ آف ٹائمز کے سیکول کے طور پر ہوئی سینڈ آف ٹائمز گیم کی تخلیق بھی اوبی سوف نے کی تھی اور وہ کمپنی کے لیے کافی منافع بخش گیم ثابت ہوئی کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی اور جدت سے فائدہ اٹھانے کی خاطر اوبی سوف نے یہ تہیہ کیا کہ وہ پرنس آف پرشیا سینڈ آف ٹائمز کی طرز کی ایک اوپن ورڈ گیم تخلیق کریں گے جس میں کھلاری کو کھیل کے لیے ایک وسیع علاقہ دیا جائے گا اور وہ مین میشنز کے علاوہ سائیڈ میشنز اور دوسروں سے انٹریکشن بھی کر سکے گا انہی مقاصد کی تکمیل کی خاطر اوبی سوف نے ایک گیم ڈیولمنٹ ٹیم کو پرنس آف پرشیا کا سیکول بنانے کا ذمہ سونفہ لیکن وہ روایتی پرنس آف پرشیا گیمز سے ہٹ کر ایک مختلف گیم بنانا چاہتے تھے گیم ڈیولمنٹ ٹیم نے سیکرٹ سوسائٹیز پر ریسرچ کرنا شروع کر دی اور یوں ان کی نظر سے ایک سالوینین نوول نگار کا حلموت نوول گزرا اس نوول کے ذریعے وہ اسیسنز سے مطارف ہوئے نوول سے متاثر ہو کر گیم پر کام کرنے والی ٹیم نے اوبی سوف کو ایک ایسی گیم بنانے کا منصوبہ دیا جس میں کھلاڑی شہزادے کے بارڈی گارڈ کے طور پر گیم کھیلے گا اور انہوں نے اس گیم کو پرنس آف پرشیا اسیسنز کا نام دیا اوبی سوف کو یہ کونسپٹ بالکل پسند نہ آیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پرنس آف پرشیا کی ایک ایسی گیم بنائیں جس میں پرنس کا کردار ایک این پی سی یعنی نان پلیبل کیریکٹر کے طور پر موجود ہو یوں مارکٹنگ ٹیم نے حشیشین اور حسن بن سوا سے منصوب کیے جانے والے نظریے کچھ بھی حقیقت نہیں اس لئے سب کچھ جائز ہے سے متاثر ہو کر گیم کا نام اسیسنز کریڈ سے تبدیل کر دیا اسیسنز کریڈ کا لفظی ترجمہ حشیشین کا نظریہ یا حشیشین کا عقیدہ بنتا ہے nothing is true everything is permitted کے نظریہ پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے گیم کی سٹوری لائن میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی اور اسیسنز اور ٹیمپلاز کے مابین تنازع کی تخلیق پر کام کرنا شروع کر دیا ہزاروں سال سے چلنے والے اس تنازع میں گیم کی شروعات موجودہ دور کے ڈیزمنٹ مائلز نامی ایک کردار سے ہوتی ہے ڈیزمنٹ مائلز اگرچہ ایک اسیسن خاندان سے تعلق رکھتا تھا لیکن وہ اپنے گھر والوں سے قطع تعلق کر کے ایک بارٹینڈر کے طور پر کام کرنے لگتا ہے کہ ایک دن ایبسٹر گو نامی ایک کمپنی اسے اغوا کر لیتی ہے ایبسٹر گو جدید دور کے ٹیمپلاز ہیں جو کہ اینمس مشین کے ذریعے کسی بھی فرد کی خاندانی یاد داشت کو پڑھ سکتے ہیں ڈیزمنٹ مائلز کو اغوا کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اسے اینمس میں داخل کر کے اس کے عباو اجداد کی یاد داشت تک رسائی حاصل کر سکیں تاکہ وہ دنیا میں موجود پیسیز آف ایڈن کو اکٹھا کر سکیں گیم میں موجود پیسیز آف ایڈن جنت سے آنے والی ایسی اشیاء ہیں جنہیں حاصل کرنے کے بعد ٹیمپلارز دنیا سے فری ویل کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور اس پر اپنی حکمرانی قائم کر سکتے ہیں جبکہ اسیسنز کا مقصد انہیں روکنا ہوتا ہے تاکہ دنیا کا نظام جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے اینمس مشین کے وجہ سے ڈیزمنٹ اپنے اسیسن آباو اجداد کی یادیں ایک دفعہ پھر جیتا ہے اور انہی یادوں کو گیم میں مشنز کی صورت پیش کرتے ہوئے پلئیر کو بطور اسیسن گیم کھیلنے کی سہولت فرہم کی جاتی ہے پرنس آف پرشیا کے سیکول کے طور پر شروع ہونے والی یہ گیم اب خود ایک مکمل اور منفرد گیم فرنچائز میں تبدیل ہو گئی ہے جس کی اب تک متعدد اقساس جاری ہو چکی ہے اور بنیادی طور پر کہانی پیسیز آف ایڈن کو ڈھونڈنے اور نہ ڈھونڈ پانے کی ایک جنگ ہے جہاں یہ گیم اپنی پیچیدہ سٹوری لائن کے وجہ سے مشہور ہے وہیں اسے خوبصورت ویجولز اور گیم ڈیزائنز کی وجہ سے بھی عوام میں بے پناہ مقبولیت ملی اسی مقبولیت کی وجہ سے اس گیم کے نام پر مختصر فلمیں اور ایک فل لیندھ ہالی ووڈ فیچر فلم بھی بنائی جا چکی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو اسیسنس کریٹ گیم کے حوالے سے یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ گیم کی سٹوری لائن کے مطالق مزید جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کی جئے گا اسی طرح اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی نیچے موجود صرف رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبا دیئے تاکہ گیمز سے متعلق جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کے بارے میں اطلاع عمل سکے مجھے تنزیل نیازی کو فلال اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ